عزیز طالبہ السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طالبہ آج ہم نے سال اول کا عدبی استعلاحات کی جو تیسری جوستی تلمی اس کے بارے میں پڑھنا ہے لاس جو ہمارے دو لیکچر تھے اس میں ہم نے تشبیہ کے بارے میں پڑھا پھر استعارہ کے بارے میں اور آج ہم نے تلمی کے بارے میں پڑھنا ہے اب تلمی کیا چیز ہے اس کی میننگ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تلمی عربی زبان کا لاؤز ہے جس کا مطلب ہے اشارہ کرنا یا آنکھ چرا کر دیکھنا دوبارہ سن لیں تلمی عربی زبان کا لاؤز ہے جس کا مطلب ہے اشارہ کرنا یا آنکھ چرا کر دیکھنا اب اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں تعریف اس کی کچھ اس طرح ہے کسی کلام میں قرآن و حدیث یا تاریخی واقعہ یا کسی قصہ یا کہانی کی طرف اشارہ تو اشارہ جیسے اس کا مطلب تھا اشارہ کرنا تو میں آپ کو تھوڑا اس کی ایکسپلین کرتا ہوں کہ اشارہ کرنا سے کیا مراد ہے اب یہاں پہ علام اقبال کا ایک شیئر میں لکھا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہر تماشا لب بام ابھی اب یہ کیا ہے علام اقبال کے ایک شیئر ہے اور یہاں پہ کس طرف اشارہ کیا جا رہے ہیں مطلب کیا تھا تلمیہ کا اشارہ کرنا آنکھ چرا کر دیکھنا اب بھی شیئر میں کس طرف اشارہ کیا جا رہے ہیں اس میں کیا ہے تلمیہ تو وہ ہے آتش نمرود بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اب یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں پہ اس کی تلمیہ آتش نمرود تو ہمارے مائنڈ میں یہ یعنی شیئر کس طرف علام اقبال صاحب کس طرف اشارہ کرے اس واقعی کی طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا تھا کہ یا میرے ہاتھ پہ بیعت کریں میری عبادت کریں میری پیروی کریں یا پھر آپ ایسا کریں کہ اس آگ میں کود جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا انہوں نے کیا ڈسیجن لیا تھا کیا فیصلہ کیا تھا وہ آگ میں کود گئے تھے ٹھیک ہے اور کیا موجزہ اللہ پاک نے کیا موجزہ دکھایا کہ وہ آگ کو اللہ پاک نے تھنڈا کر دیا گلو گلزار ہو گئی اور اقل ہے مہوے تماشا لب بام ابھی اب اس شیئر کا کس طرح اشارہ جا رہا ہے کہ اس میں جو اس کی بیٹی تھی نمرود کی وہ سارا ماجرہ وہ سارا قصہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور حیرت اسے ہو رہی تھی کہ ایک انسان پہ آگ نے اثر نہیں کیا اور کیا ہے آگ تھنڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں کیا ہوگا تلمی کیا ہے آتش نمرود ٹھیک ہے یعنی اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے اس کی تاریب یہی تھی کہ کسی کیا ہے کسی کلام میں قرآن و حدیث یا تاریخی واقعہ یا قصہ کہانی کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہاں پہ آتش نمرود اسی کسی کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو پیش آیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ چند میں نے مشہور تلمیہات لکھی ہیں جیسے شکل کمر اب یہاں پہ دیکھیں یہ کون سا واقعہ کس واقعہ کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے تلمیہ میں کیا ہوتا ہے اشارہ کرنا کسی واقعہ کی طرف ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ازمانے کے لئے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں تو آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاند کیا ہے دو ٹکڑے ہو گئے تھے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے تو کیا ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کس طرف اس واقعہ کی طرف جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے میراج مصطفیٰ دوسری تلمی ٹھیک ہے تو اب میراج مصطفیٰ کے آپ کے مائنڈ میں پورا قصہ آ رہا ہوگا کہ میراج کا واقعہ کیا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ وسلم کیا تھا میراج پہ جا رہے تھے تو اس واقعہ کی طرح بشارہ کیا جا رہے کہ جب اس دن کیا واقعہ ہوئے تھا اس وقت کیا واقعہ ہوئے تھا اور وہ اس واقعہ کی طرح بشارہ کیا جا رہے ٹھیک ہے وہاں پہ صدرہ کے مقام تھا ٹھیک ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس مقام پہ پہنچے صدرہ کے مقام پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر کیا ہیں جل جائیں گے تو صدرہ کا مقام جو تھا کیا ہے صدرہ کا مقام اگر ہم اسی کو تلمیق کو اگر دیکھیں ٹھیک ہے تارہ صدرہ کی طرف اشارہ کس واقعی کی طرح جہاں پہ انہوں نے وہاں پہ جو رکے تھے صدرہ کو جو مقام تھا اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے اب ایک اور تلمیق چاہا یوسف ٹھیک ہے اب یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے اس واقعی کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دس بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں دھکیل دیا تھا پھینک دیا تھا اور اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ ہمارا جو بھائی تھا یوسف علیہ السلام وہ کیا ہے اس سے بھیڑیا اٹھا کے لئے کہ چلا گیا ہے تو یہاں پہ کیا ہے کیا یوسف آگیا ہے تو کیا ہے اسی واقعی کی طرح بشارہ کیا جا رہا ہے اب ایک اور ہے حسن یوسف ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی بارے میں بتایا جا رہا ہے جب مصر میں اورکوں نے اپنی انگلیاں کار دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار جب انہوں نے کیا تو کیا ہے انہوں نے انہیں بتا ہی نہیں چلا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کار دیئے تو یہ واقعی کس طرح بشارہ کر رہا ہے یہ اس مینی اس کے یعنی ورڈ کس طرح بشارہ کر رہا ہے اس واقعی کی طرف جو واقعی مصر کی عورتوں کے ساتھ پیش آیا تھا اب یہاں پہ کیا ہے آتش نمرود آتش نمرود آپ دیکھیں اسی واقعی کی طرح بشارہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان پیش آیا تھا اور اللہ پاک نے موجہ دکھایا تھا اور آگ کیا تھی بلزار بن گئی تھی تھنڈی ہو گئی تھی اور آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا تھا تو یہ واقعی کس طرح بشارہ کر رہا ہے اسی واقعی کی طرح تو اسی طرح آپ کو سمجھ آگئے ہوگی سٹوڈینٹ کی تلمی کیا چیز ہوتی ہے تشبیح اور استعارہ کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا اور تلمی کیا ہے آپ کو میں نے بتایا ہے اشارہ کرنا آنکھ چھرا کر دیکھنا ٹھیک ہے اور اس کی تعریف کیا تھی کسی کلام میں قرآن حدیث یا تاریخی واقعہ یا قصہ یا کہانی کی طرف اشارہ کیا جائے سٹوڈینٹس امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی کسی سٹوڈینٹ کے ساتھ مسئلہ ہو تو آپ کو ایسٹین کریں انشاءاللہ آپ کی اصلاح کریں